اب وقت ہمارا آیا ہے اب ہم بولیں گے اور تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا سننا پڑے گا تمہیں گئے وہ دور جب تم اس قوم کو ایک ربر سٹین سمجھتے تھے کہتے تھے کہ ان کا کام یہ ہے کہ ہم ہر پانچ سال کے بعد ان کے پاس آئیں گے ایسی محفل سجائیں گے تمہارا کام کیا تھا تو صرف ووٹ دینے کا کام تھا لیکن اب مجلس آئی ہے اور صرف ووٹ دینے کا کام نہیں تھا جیسے شادی میں کسی گھوڑی کے اوپر دولے بیٹھتے ہیں تو ہمارا کام اس برات کے اندر پچھلے پچھتر سالوں سے گھوڑی ان کی ہوتی تھی دولہ وہ بہنتے تھے اور ہمارے ناچنے کے لیے ہمیں بھلایا جاتا تھا لیکن اب مجلس کا وقت آیا ہے گھوڑی بھی ہماری ہوں گی دولے بھی ہمیں بننے والے ہیں ہمارے 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 ہ بہت فقروں بھائی مجھے آپ کے لئے رکھا کے رکھے کافی ہمارے بہت اچھے ذاتی ہیں ارے یہ اللہ کا سکر ہے جسے بھی انہوں نے سمرتن جائے نہیں وہ آپ سے دیکھ رہے ہیں نہیں صاحب بہت فرق پڑتا ہے آپ جیسے معتبر لوگ اگر سامنے آتے ہیں مجھے افسوس یہاں کے مسلمانوں پر اس بات کے اوپر ہو رہا ہے صاحب کہیں جگہ کے اوپر انہیں صاحب ہم فیر ہی آپ پہ ساتھ دنے لہذا ہم سامنے نہیں آئے خیص سے خوف ہے آپ کو ہماری ملتا ہے ہماری ملتا ہے لہذا نہیں ہے موسیقا 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 اکسا اور شکریہ موسیقا موسیقی 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 میں اب تمام لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ میری تخریر ختم ہونے کے بعد یہ جلسہ جاری رہے گا ہمارے بیچ ہمارے بیہار کے ہمارے یوت کے اور اخترالیمان صاحب جو ہمارے صدر ہے ان کے یہ سمجھ لیجے گا کہ ان کے رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ہے اور مجلس کے بہت مضبوط سپاہی عادل حسن صاحب وہ بھی آئے ہوئے ہیں وہ آپ سے مخاطب کریں گے میں صرف ابھی بیٹھے بیٹھے نصیم صاحب کو یہ بتا رہا تھا کہ مجھے ذاتی طور کے اوپر ایسے لوگوں کے اوپر بڑا فخر ہوتا ہے جو میدان میں کھل کر سامنے آتے ہیں ورنہ میں نے اسی شہر کے اندر ایسے کئی مسلمانوں کو دیکھا جنہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب ہم آپ کا سمرتھن پوری طرح سے کریں گے ہم آپ کا ساتھ پوری طرح سے دیں گے لیکن ہم سامنے نہیں آنا چاہتے ہیں تو میں ان لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آخر در کس بات کا ہے آخر خوف کس بات کا ہے کہ تم چاہتے تو ہو کہ اپنا جھنڈا لہرائے لیکن سامنے آنے سے ڈرتے ہیں اگر ڈرنا ہی ہے تو صرف اپنے رب سے ڈرو انسانوں سے کیا ڈرنا ہے اور ان کے لئے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں پھر انگاروں سے کیا ڈرنا میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں پھر انگاروں سے کیا ڈرنا میں مومن ہوں ایک مومن کو پھر سرکاروں سے کیا ڈرنا تو ایسے لوگ جب ہمارے سٹیج کے اوپر آتے ہیں میں جھک کر ایسے لوگوں کو سلام کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ نظیم بھائی کے آنے سے فغر الدین صاحب اور ہمارے انساری صاحب دونوں کی جیت ڈاکٹر انور صاحب تینوں کی جیت اور زیادہ یقینی ہو جاتی ہے میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میں جب یہاں پر آ رہا تھا میں پسلے بارہ دنوں سے کتنے گھنٹے سویا مجھے بھی نہیں پتا ہے کینڈیڈیٹ تو سوتا ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے دو دو الیکشن لڑے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ کینڈیڈیٹ کی حالت کیا ہوتی ہے کر کے وہ جب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بھی بند ہوتی ہے تو آنکھ بند کر کے بھی وہ اپنا گھنٹ چلاتے رہتے ہیں کہ کل کیا کرنا ہے کل کیا نہیں کرنا ہے میں جب آ رہا تھا تو مجھے بیرستر عصد الدین عویسی صاحب کا حکم آیا کہ کل یہاں پر یہ پرچار ختم ہو رہا ہے کیا تم گجرات آ سکتے ہیں میں نے عصد صاحب کو یہ نہیں کہا کہ نہیں صاحب میں بہت تھک گیا ہوں میں نے فوراں ان سے کہا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں کے اوپر کیونکہ اگر میں تھکا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ بیرستر عصد الدین عویسی صاحب جو کام کر رہے ہیں اس کا دست تکے بھی میں کام نہیں کر رہا ہوں جو میرے خواہیت کر رہے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں آپ کو لگے گا کہ نہیں ہم دلی کے اندر کیسے سیٹے جیتیں گے یہاں پر تو کانگریس ہے یہاں پر تو بھاج اپ ہے یہاں پر تو عام آدمی پارٹی ہے ہم کیسا جیتیں گے اگر آپ کو جیتنا کیسا ہے یہ اگر دیکھنا ہی ہے تو بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ تو کتنے کتنے ووٹ ہے آپ کے اس میں ایک کامن ہزار ہے کتنے ہیں ازگر انساری ساتھ یہ ایک کامن ہزار یہ تیرپن ہزار انیس لاکھ کی کانسٹیٹوینسی اگر انتیاز جلیل تمہارا بھائی تمہارا بیٹا اگر چار لاکھ ووٹ لے کر لوگ سبھا پہنچ سکتا ہے تو یا یہ پچاس پچاس ہزار ووٹ لے کر یہاں انسیری نہیں پہنچ سکتے ہیں پہنچ سکتے ہیں بشت دیکھ تمہارے اندر وہ جستجو ہونی چاہیے اتنے سالوں تک اہرے غیروں کے جھنڈے اٹھائے ہیں اس بار تیع کرلو اور یہ تیع کرو کہ مجلس میں تو محض پندرہ سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے اگر کوئی عام آدمی پارٹی والا تمہارے پاس اس علاقے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ووٹ دو کوئی کانگریس والا آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس علاقے سے کانگریس کو ووٹ دو تو اس کو کہنا کہ مجلس پورے دلی کے اندر محض پندرہ سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے تجھے اور تیری پاٹی کو مجلس نے دو سو پیتیس سیٹے خیرات کے اندر چھوڑ دی ہے تم کو خیرات دے دیئے دو سو پیتیس سیٹے ہم بھی یہ دکھانا چاہتے ہیں ایم سی ڈی کے اندر اور ڈلی کی عوام کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جب یہ پندرہ جیت کر جائیں گے تو دو سو پیتیس ایک طرف رہیں گے پندرہ ایک طرف رہیں گے فکروتن بھائی شیروانی ہے آپ کے پاس آپ کو شیروانہ ہے ازگر انسانی چہرے پہ مشکران لے کیا اور خود بھی ایک شیروانی سے لاؤ بہت اچھے لگیں گے شیروانی کے اندر کیونکہ جیت کر جب جائیں تو شیروانی کے اندر ہی جانا بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ ایک شیروانی ہیدراباد سے ہم پریشان تھے اب دلی میں اتنے پریشانیاں ہم کو دین بھی پڑھے گی تو جب یہ پندرہ جب یہ پندرہ جائیں گے ام سی ڈی کے اندر ایک طرف دو سو پہتیس کیا میسیج دینے والی ہے مجلس وہاں پر کہ ہوں گے تم دو سو پہتیس سو سنار کی ایک لوہار کی کر لو تمہارے جتنے دو سو پہتیس ہے ایک مرتبہ مجلس کا چھنڈا گار دو یہاں پر میرے بھائیوں وہ دن دور نہیں کسی پارٹی کا انشاءاللہ ودایق بھی رہے گا اور سلسط کے اندر میں نے جیسا کہا انیس لاکھ ووٹ لے کر امتیاز جلیل اگر جیت سکتا ہے میں جب الیکشن میں کھڑا تھا تو کانگریس والوں نے ہم پر وہی الزام لگایا جو ہر شہر کے اندر جہاں پر بھی ہم الیکشن لڑنے کے لیے جاتے ہیں تو کانگریس والے ہم پر یہ الزام لگاتے ہیں اب تو عام آدمی پارٹی بھی لگاتی ہے کہ ان کے آنے سے بھارتی اجنتہ پارٹی جیت جائے گی میرے شہر میں پچھلے تیس سالوں سے شف سینہ کا سانسر جیت کے آتا تھا جب عصد صاحب نے حکم دیا کہ انتیاز جلیل لڑو تو انتیاز جلیل بولا میں سی لڑوں گا نہیں ان سے سب سے بھیڑوں گا بھی تو کانگریس والے آ گئے دوسرے دن پریس کانفرنس لیے اور بلے ہو گئی ان کی سیٹنگ اب بی جے پی جیت جائے گی میں نے کہا اچھا جیت جائے گی بی جے پی تیس سال تیس سال ہم نے تم کو موقع دیئے میں نے کانگریس والوں سے کہا کہ تیس سال میں خود میرے گھر والے میرے دوست ہم نہ کبھی بھاجب کو ووٹ دیئے ہیں نہ شف سینہ کو دیئے ہیں اللہ